اسلام علیکم ناظرین ناظرین ازاد کشمی کا زلہ کوٹلی اور وہاں کا ایک علاقہ ہے کجلانی جو کہ چلوہی کے اندر آتا ہے کجلانی کے اندر ایک جو ہے نشادی ہوئی ہے جس میں ہیلیکپٹر کا استعمال کیا گیا ہے جو دھلا ہے وہ ہیلیکپٹر پہ کجلانی سے کوٹلی وہ برات لے کر آیا ہے یعنی کہ برات جو ہے اڑ کر آئی ہے تو اس والے سے یہ خبریں سوشل میڈیا میں کافی گردش کر رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں بھی اس والے سے آپ نے ناظرین جو ہے ان کو کچھ انفرمیشن دے دوں تو یہ آپ ویڈیول بھی ساتھ میں دیکھ رہے ہیں جو وہاں کجلانی پہ یہ جو ایک شادی ہوئی ہے اس کے مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس والے سے سوشل میڈیا پہ جب ہمارے دوست حباب میں انہوں نے کچھ ویڈیوز شیئر کی تو وہاں پہ ڈیفرنٹ جو ہے نا کومنٹس دیکھنے کو ملے ہیں کچھ لوگوں نے کہا ہے جی اچھی بات ہے کچھ لوگوں نے اس کو کہا ہے کہ یہ جو شادی ہوئی ہے یہ فضول خرچی ہے تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ فلائی کام بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ میں تو اس کے ساتھ اگر آپ اپنے جو جائز شوق ہیں وہ بھی پورے کر رہے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ صرف اپنے شوق پورے کر رہے ہیں آپ ایک فلائی انسان نہیں ہیں آپ دوسروں کی بلائی نہیں چاہتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر اس طرح کی جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ان پر تنقید بنتی ہے اگر آپ ساتھ ساتھ میں فلائی کام بھی لے کر چل رہے ہیں تو اچھی بات ہے تو سننے میں یہ آیا ہے کہ وہ فلائی کام بھی کرتے ہیں ساتھ میں انہوں نے یہ جو ہے نا اپنی جو ہے نا ایک بھائی نے اپنے بھائی کا شوق پورا کرنے کے لیے ہیلیکپٹر جو ہوا ہے اس کے ظاہرہ ہیلیکپٹر والے کو بھی وہ پیسے دیں گے دولت کی ایک سرکولیشن ہوگی جو لوگ اس میں انوار میں ان کو پیمنٹ ملے گی اس طرح سے جو دولت ہوتی ہے ایک جگہ کٹھین ہی رہتی ہے کہ دولت کو سرکولیٹ کرنا چاہیے اس کے علاوہ یہ بھی انتہائی ضروری بات ہے کہ فلائی کام انتہائی ضروری ہوتے ہیں آپ اپنے شوق پر پورے کریں ظاہرہ اللہ تعالی نے آپ کو دولت اگر دی ہوئی ہے تو آپ ہمیں شوق پورے کریں لیکن ساتھ میں جو اصل فلاؤ بہبود انسانیت کی ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے پھر ساتھ میں جائز شوق پورے ہوتے رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ مناظر ہم آپ کو دکھاتے ہیں آپ تھوڑے سے یہ مناظر دیکھیں شادی کے ناظرین شوق کی بھی کیا بات ہوتی ہے یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ جو کجلانی سے بارات جو ہے الیکپٹر کے ذریعے کوٹ لیا آئی ہے یہ وہ مناظریں کجلانی سے مناظریں آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہمارے چینل پہ مختلف طرح کی ویڈیوز موجود ہیں جن سے آپ محضوظ ہو سکتے ہیں تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ساتھ ساتھ سبسکرائب کر لیں اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور آپ کی جو آرہا ہے اس والے سے آپ کی جو فیڈبیک ہے جو آپ کے سوچ ہے وہ آپ کمنٹ باکس میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ کیا اس طرح سے یہ ہیلیکاپٹر جو انہوں نے شادی میں سنوال کیا ہے یہ کیا گوڈ سائن ہے یا اس پہ جو کچھ غریب لوگ ہوتے ہیں ان کی دل ازاری ہوئی ہے یا زیر ان کے بھی جذبات ہوتے ہیں غریب لوگ بھی دیکھ کے پھر ان کا بھی دل کرتا ہے کہ ہماری شادی میں بھی وہ لڑکے لڑکیں جو ہوتے ہیں کیا یہ گوڈ سائن ہے یا اس پہ آپ کے جو رائے ہماری کوئی رائے نہیں ہے آپ وہ جو رائے پیش کریں گے برکاف ہم نے اپنی رائے یہ پیش کر دیا کہ اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دی ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ فلائی کام بھی کرتے ہیں ساتھ میں اگر آپ شوک اپنا پورا کر لیں تو کوئی مضائقہ نہیں ہے جائز شوک جو ہوتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں دولت دی ہوئی تھی انہوں نے اگر آپ ہیلیکپٹر یوز کر لیا تو کوئی ایشو نہیں ہے گاڑیاں بھی تو یوز ہوتی ہیں ان میں بھی تو اخراجات ہوتے ہیں ہیلیکپٹر یوز کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہے صرف تھوڑا سا رسک ہی ہوتا ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم پیدا نہ ہو جائے ہیلیکپٹر میں یا دورانے اوران یہ تھوڑا سا رسک ہوتا ہے باقی کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہوگی آپ ضرور اپنے جو کمنٹس ہیں اپنی آرہ دیں اپنی رائے دیں کہ کیا یہ جو ہیلیکپٹر شادی کے اندر یوز کیا گیا ہے یہ گوڈ سائن ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اسے جو ہیں نغریب لوگوں کے والے سے جو بھی آپ کی رائے ہیں وہ آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں کیونکہ آرہ آدمی کیا اپنی اپنی رائے ہوتی ہے برگف ہم جو ہے کیونکہ سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو گردش کر رہی تھی تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی اپنے ناظرین کو اسے اگاہ کریں شیئر کریں ہم بھی مبارک بات پیش کرتے ہیں جو جنہوں نے شادی کیا جو دولہ ہے اور اس والے سے مید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو خوشیہ نصیب کرے ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ ہلیکپٹر شادی میں یوز کرے لیکن بخیر و آفیت شادی ہو جائے اور اگر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ جو جہیز کی لند ہے جس کی وجہ سے بہت سے گرانوں کی بہت سے لڑکے لڑکوں کی شادیاں نہیں اپاتی ہیں جو لڑکے ہوتے ہیں ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے ہیں جو لڑکی ہوتی ہیں جہیز کے ایشیوز ہوتے ہیں تو اس والے سے بھی آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں کہ اس والے سے آپ کی کیا سوچ ہے تو یہ ویجویل آپ انجوائے کر رہے ہیں کجلانی کے اندر یہ جو ہے یہ براہت کے مناظریں کجلانی جو ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا چروہی کا ایک علاقہ ہے اور زلہ کوٹلی کے اندر آتا ہے ازاد کشمیر جو کہ پاکستان کے زیر انتظام ہے ازاد کشمیر وہاں کا آپ کو پتا ہے کہ کوٹلی اور میر پر کی جو اکثریت لوگ ہیں وہ زیادہ تار جو انگلینڈ کے اندر ہیں سب سے زیادہ اس کے بعد دیگر ممالک کے اندر ہیں تو وہ ظاہر ہے وہ جب کچھ لوگ جو وہاں پہ سیٹل ہیں یعنی کہ بریٹش نیشنلٹی ہے وہاں پہ سیٹل ہیں تو کبھی کبھار ادھر آتے ہیں اور اپنے جو ہے نا اپنے لوگوں کی اوصلفظائی بھی کرتے ہیں اور جو ہے اپنے شوق بھی پورے کرتے ہیں یہ اچھی بات ہے کہ فلائی کام بھی ساتھ ساتھ ہونے چاہیے اس کے ساتھ شوق بھی پورے ہوں تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن صرف شوق ہوں اور ساتھ میں بندہ فلائی نہ ہو تو پھر وہ ساتھ 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 بنتا ہے تو یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اکوٹلیو اور میر پر کے لوگ جو انگلینڈ کے اندر ہیں تو یہاں پہ سارے امیر لوگ ہیں یہاں پہ اکثریت بیس فیصاد لوگ ٹھیک ہوں گے ایٹی پرسنٹ لوگ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں میں نے وزٹ کیا ہوا ہے پورے زیلے کا وہ غریب ہیں یعنی میڈل طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کچھ انتہائی غریب ہیں جن کا گزر بسر بہ مشکل ہوتا ہے بیسکلی لوگ کام کرنا چاہتے ہوتے ہیں لیکن کام کی مواقعی نہ ملیں تو پھر بندہ کیا کرے وہاں پہ مسائل پیدا ہوتے ہیں تو یہ برات کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں ہماری چینل پہ اس کے علاوہ ناظرین ہمارا ایک انگلش لنگویج میں بھی چینل ہے جس میں ہم جو ہے اپنے لاکھے کی کچھ ڈاکومنٹریز کچھ ویوز وہ بھی شیئر کرتے رہتے ہیں اگر آپ اس چینل پہ بھی جانا چاہیں تو وہ بھی ازی لیے آپ جا سکتے ہیں سرچ بار میں آپ نے ایم ڈی وی ڈی وی انگلیش لکھنا ہے ایم ڈی وی ڈی وی بغیر سپیس کے پر اس کے بعد سپیس دے کے انگلیش وہ چینل آ جائے گا اس کو بھی آپ سبسکرائب کر کے وہاں بھی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں فائنلی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں جو بھی آپ کے ذہن میں جو آپ کی راہ ہے وہ ضرور شیئر کریں تاکہ پھر اس طرح سے مجبوری طور پر پتا چلتا ہے کہ زیادہ لوگوں کی کیا راہ ہے کتنے لوگ پازیٹیو رائے دے رہے ہیں کتنے لوگ نیگٹیو رائے دے رہے ہیں یا کتنا لوگ ایک بیلس رائے دے رہے ہیں تو اس سے جو ہے نا فیڈ بیک ملتا ہے جس سے وہ آگے سوسائٹی کے اندر جو ہے نا مزید جو بہتری آتی ہے لوگ اس طرح کے رواج کو کیا پرموٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یہ آپ کی اپنی رائے ہے برکہ ہم نے جو اپنی رائے تھی وہ دے دیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالو دل دیا ہوا ہے آپ فلائی کام بھی کر رہے ہیں ساتھ میں کشوک آپ کو پورا ہو جاتا ہے تو کوئی مزایکہ نہیں ہے تو مجھے دیں اس ویڈیو کے اندر جازت میں ہوں الطاف ملیک اور آپ دیکھ رہے ہیں اے اے ایم ڈبلی اڈوی ٹی وی اردن تینک یو اللہ حافظ